تو یار آج کے دن کی فرسٹ اپ ڈیٹ بوہیمیا پاجی کے بارے میں ہے تو بوہیمیا پاجی کی آئی ایم این کنٹرول آف نتھنگ آلبم میں ایک ٹریک ہے مار دینا تو مار دینا ٹریک میں پاجی کی ایک لائن ہے تو شاید سے یہ کراچی کے ریپرز کو شاؤٹ آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن کل والی ویڈیو کے نیچے تم لوگوں نے سپیم کیا ہوا تھا کہ بھائی وائی ایس کو شاؤٹ آؤٹ دیا ہے راجے نے سو میں بھی یہ وائی ایس کو بھی شاؤٹ آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں کاکت ہاؤزن کا کہنا ہے میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں جو چھوٹے سے ایریے میں رہتا ہوں مگر بوہیمیا وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ ہم دونوں بھائیوں کو رسپیکٹ دیا ہے ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کیا ہے خوصلہ دیا رسپیکٹ کینگ ہمیشہ پیار رہے گا آپ کے لیے کراچی سے چاہے میں رہوں یا نہ رہوں کاکت ہاؤزن نے لاسٹ ایر بوہیمیا پاجی کے ساتھ ایک چیٹ شیئر کی تھی تو ابھی پھر سے وہی چیٹ شیئر کرتے ہوئے کاکت ہاؤزن کا کہنا ہے ہمیشہ آپ کی باتیں یاد رکھوں گا سر آصف بالی کا کہنا ہے بہت پیار استاد کراچی سے کےڑیے میں ریال تبی نکلیوں کو موت آرہا جے ہند تو ابھی اسی لائن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے تلانجم نے کچھ ایسی سٹوری لگائی ہے تلانجم کی سٹوری کو سکندر کالو نے بھی شیئر کیا تھا تو جے جے فورٹی سیون اور وائی ایس کے باز ٹریک پہ ون ملین سٹریمز ہو چکے ہیں سپورٹی فائی پہ تو اس کے بارے میں جے جے فورٹی سیون کا کہنا ہے ملین سٹریمز اون سپورٹی فائی فور باز تھانک یو ایوریون تو اس پہ کومنٹ کرتے ہوئے امیر کا کہنا ہے آئیکونک ٹریک کلمنگ کی پرفیشنل میگنٹ کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ دیکھنے کو ملی گیا جس میں کلمنگ کا وائی ایس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ انہوں نے وائی ایس کو سن کر ہی لکھنا سٹارٹ کیا تھا اور ان کا پہلا گانہیں تلانجم کے ضرورت ٹریک کا کور تھا اس کے علاوہ کلمنگ کو جو لوگ تلانجم کی کوپی بولتے ہیں ان لوگوں کو ابھی کلمنگ نے ریپلائی دیا تھا تو آپ لوگ بھی سن لو میں پہلے سنگیگ تھا تھا ویڈانجم کے سکتے ہیں ایک سینا تھا 2009 میں میں شکریف کی پیرا میں نے یونگ سن کو سنا دا 2011 میں اس سے پہلے اسے پہلے ریپ وز اول حنی پاجی رفتار پاجی اکا پاجی سامدھے ہو وہ لونڈے جب آئیتے ہیں zaten آئی تا کریسے ہیں برو کچھ اللہ گے ورو ان میں نے 2010 میں ایسٹارٹڈ رائٹنگ ان کو دیکھ کے 2020 میڈ مارچ ایسٹارٹڈ یوٹیو چینل کی اب میرے کو کرنا ہے میرا فرسٹ کور 2011 سے 2020 تو بیچ میں یہ نو سال کا پروسس نو سال ایسٹر رائٹنگ برو ایسٹر رائٹنگ ان لسننگ تالا انجوم صرف تالا انجوم دس سال کوئی ریپر نہیں کوئی ریپر نہیں ہے جس کو مجھے سنا جس سال جو میرا پہلا ریپ تھا دیٹ وز تالا انجوم کا کور او یا میرے کو یاد بھی آرہا ہے اس کا گانا تھا برو جیسا مجھے بنانا چاہتی ہے وہ خود بھی نہیں ہے جتنی ایکسپیکٹیشن مجھ سے وہ لگا ہے اتنی اپنے آپ سے مجھ کو نہیں ہے تو میں نے اس کی چارلائنی دیتی یہ ہے اس کا گانا یہ ہے گانا ضرورت 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 تو یہ تھا جس ٹائم پہ آئے وز ڈوئنگ ریمیک انڈیا میں یانگ سنر کو کوئی نہیں جانتا تھا انڈیا میں یانگ سنر آفتر قورنٹین تو بی آنیسٹ اور میرے کو میرے کو کل کے بچے آگے بولتے ہیں تالانجوم کو سنتا میں نے کا برو جب اس نے سٹارٹ کیا تالانجوم اس کے تالانجوم نے بولا تھا آئے ایمیٹا فین جو سن رہا ہے مجھے کلاسک سے کلاسک سے آئے 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 میں اسے کلاسک سے سن رہا ہوں آئے وہ میرے سے تین سال بڑا ہوگا یا دو سال مرے کو یاد ہے آئے 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 یہ ہے ہندرڈ بارس کی لائن ہندرڈ بارس مجھے کلاسک سے مجھے کلاسک سے مجھے کلاسک سے مجھے کلاسک سے آئے 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 سن رہا ہوں اسے کلاسک سے تو میرے کو کل کے لانڈے بولتے ہیں کہ تالانجوم کو سنتا ہے ناول کر کے برو جب تم جانتے تک نہیں تھی نا you all popped on to تالانجوم آفتر آئے 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 کچھ نہیں تھا میں نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا not in eyes بٹ تب سے تو آئے تھے ان ساری چیزوں سے کیونکہ آپ موسیق پولو کرتے تھے ان کا میں ان کو ہی پولو کرتا تھا برو لیک to be honest میں جھوٹ نہیں بولوں گا نہ رفتار پاجی نہ اککا پاجی نہ کوئی نہیں میری لائف میں 10 سال سرف تالا انجوم بجائے اور آپ جا کے تالا یونیس لسٹ میں انٹری ماری ہے جس بکوز ایونیس میلوڈک تھوڑا کریزی سٹف میں اور اپنا وہ اوپر آرہا اوپر آرہا یونیس بٹ تالانجوم is فور می لائک برو میں سیکھا برو سے میں پروپرلی سیکھا اور میرے کو بول وہ بھی بہت دکھتا ہے تو بلکل لائک تالانجوم سیکھا ہوں اور آئم رائٹنگ وہ میری لائٹنگ سیکھا ہوں برو میں کوئی ریگرنٹ نہیں کوئی وہ نہیں ہے کیا کیوں ہوئی ہے تو آئم پروڈ آئم کلما مانتھ مانتھ میں ایک سٹوری لگائی تھی 2023 کلما مک فیچرین تالانجوم کلما مک فیچرین یونگ سٹناز تو ابھی پوڈکاسٹ میں بھی کلما مک نے تالانجوم کے ساتھ کلاب کے بارے میں بات کیا میرا آخری ٹارگی ہے کہ I want a collaboration with تالانجوم and that is that will be mine end میری اچھاں کا خاتما ہے وہ ایک ورڈ تالانجوم کے ساتھ and I'm done وروم اور just send me checks I'm chilling bro اب کچھ بھی ہو جائے it will not top اب نہیں ہے میرے کو برو اب میرے کو کچھ بھی بولو I'm done with my life crazy bro تو اب بات کر لیتے ہیں ہاشیم نواز کے بارے میں تو ہاشیم نواز کی طرف سے عید پہ ٹریک ڈروپ ہونے والا ہاشیم نواز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ